ہمیں ایکسپائر ڈومین لینی چاہیے یا فریش ڈومین لینی چاہیے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ان کے لیے ٹاپک لکھ دو مجھے آرٹیکل جنریٹ کر کے دے دو وہ دردہ دردہ آپ کو ڈیلی کے دو سو تین سو آرٹیکل جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں ارنے کے لیے آپ ایڈسنس کو بھی یوز کر سکتے ہو آپ امیزون کو بھی یوز کر سکتے ہو امیزون افیرٹ اور اس کے بعد گیس پوسٹنگ بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہو اسلام علیکم ایوریون آج کی مارا گیس پوسٹنگ سیریز کی 45 ویڈیو ہے جس میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ گیس پوسٹنگ کی ویب سیٹ اگر ہم بنا لیتے ہیں اس کو ڈیزائن بھی کر لیا اس میں کونٹنٹ بھی ڈال دیا کیا اب ہم اس کا پی ای ڈی اے انکریز کر سکتے ہیں اگر ہم نے ایکسپائر ڈومین فائنڈ آؤٹ کیا اس کا پی ای ڈی اے اور ڈی ای آر آر ایڈی تھوڑا بہت انکریز ہوگا لیکن سٹیل اگر ہم اور انکریز کروائیں تو وہ کس طرح ہوگا اس سے پہلے میں ڈیٹیل میں آپ کو اپنی فائل چیک کرواتا ہوں اور فائل کے بعد ہم فائیور پہ جائیں گے کہ ڈی ای آر کس طرح انکریز ہوتا ہے اور لوگ کتنی سرویسز دے رہے ہیں اور کتنی اس کی پرائز دے رہے ہیں اور وہ میتھڈ آج آپ کو میں فری میں سکھاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیل میں ہم شیئر کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ جو سیریز سٹارٹ کی ہے تقریباً تین ویڈیوز اس کی آر ایڈی ہوگی ہیں اور یہ آج اس کی فورتھ ویڈیو ہے جس میں ہم نے نچ ریسرچ پر ڈسکس کیا تھا اے ٹو زی اس کے بعد ایکسپائر ڈومین کس طرح ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اس کے بارے میں ہم نے ریسرچ کیا تھا ہم نے لوگوں نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کیوارڈ ریسرچ کی سنگ کی جاتی ہے اور کس طرح ہم کم ٹائم میں ٹریفک لا سکتے ہیں اس پر تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا آج بھی میں تھوڑا سا ریویو کرواؤں گا آپ کو اور اس کے بعد جو نیکس پارٹ ہے ہماری جو ویب سیٹ ہے ایکسپائر ڈومین ہے جو گیس پوسٹنگ کی ویب سیٹ ہے اس کا ڈی اے اور ڈی اے کیسے انکریز کریں گے ہم اس پہ آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں بیسکلی ڈی اے اور ڈی اے انکریز کرنے کے تین چار میٹھڈز ہیں ون بائی ون میں سارے میٹھڈز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے میں چلا جاتا ہوں فائیور پہ اور فائیور پہ چیک کرتا ہوں کیا واقعی اس سروس کا کوئی لائک ویلیو ہے یا لوگ اس سروسز کو دے رہی ہیں کتنی پرائز میں دے رہے ہیں کیا اس کی اے ٹو زی ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں میں یہاں پہ ریسرچ کرتا ہوں انکریز ڈی ای آر انکریز ڈی ای آر کروں گا تو میرے پاس سامنے کافی گیکز آ جائیں گی جو کہ سروسز دے رہی ہیں کہ آپ کی اگر ایکسپائیڈ ڈومین ہے یا گیس پوسٹنگ ویب سائٹ ہے اس کا ڈی ای آر ہم نے انکریز کرنا ہے تو ہم آپ کو کر کے دے سکتے ہیں یہ تیس ہزار میں دے رہا ہے یہ دس ہزار میں دے رہا ہے یہ پانچ ہزار میں دے رہا ہے لیکن لیمٹیڈ دے رہا ہوگا اسی طرح دس ہزار ایک نارمل جو پرائز ہے دس ہزار تو آپ آج جو میتھڈ سیکھنے جا رہے ہو اگر یہ میتھڈ آپ ایمپلیمنٹ کرو گے فائیور پر اپنی گیکز بنا گے تو وہاں سے بھی آپ ارنی کر سکتے ہو وہ میتھڈ بھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں میں نے آپ کے گیس پوسٹنگ کی اپنی ویب سیٹ ہوگی اس کا بھی ڈی اے ڈی آر انکریز کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ فائیور پر سرویسز دے سکتے ہو تو فائیور پر سرویس دو اور وہاں سے بھی آپ ارنی کر سکتے ہو تو دونوں میتھڈ سو ٹیبل ہیں آپ کے لیے آپ آن لین ارنی بھی کرو اور اپنی گیس پوسٹنگ کے لیے بھی اس کو سکھو اس سے پہلے میں ٹاپ پہ آپ کو بتا دوں گیس پوسٹنگ کی جو کیورڈ سیجیشن میں نے آپ کو پہلے بھی ذکھائی تھی میری پریویس ویڈیو آپ دیکھ لو یہاں بھی دیکھیں آپ انکریز موز ڈی اے انکریز ٹرس فلو یہ ٹی ایف لکھا ہوا ہے انکریز یو آر جو ڈی آر اور یو آر ہے اور انکریز ڈومین ریٹنگ ہے اور ڈومین ایتھولٹی ہے یہ سارے سیجیشن میں آ رہے ہیں آپ ان کو یوز کریں اپنی گیک بنائیں اور اون لائن ارننگ آپ اچھی حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک میتھڈ ہو گیا ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنا تھا اب ہم جاتے ہیں واپس اپنی پروفائل پہ اور چیک کرتے ہیں کہ انکریز ڈی اے اور ڈی آر کیسے انکریز کیا جاتا ہے سب سے پہلے میتھڈ ہے ریڈیریکشن میتھڈ آپ نے آپ کو پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں شیئر کیا تھا کہ آپ جو ایک ایش ریف رائٹ ناو سٹیل کام نہیں کر رہا بہت میں آپ کو ایک چیز شیئر کر دیا تھا پریویس ویڈیو میں میں نے آپ سے ڈیٹیل میں شیئر کیا تھا کہ آپ نے ایکسپائر ڈومین کیسے فائنڈ آٹ کرنی ہے آپ نے سائیڈ ایکسپلور میں جانا ہے وہاں پہ وکی بیڈیا کی ویب سائٹ ڈالنی ہے اور لنک ڈومین پہ چلے جانا ہے لنک ڈومین پہ جائیں گے اور وہاں سے آپ کو ایکسپائر ڈومین مل جائیں گے جو میری پریویس ویڈیو ہے اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں واش کریں آپ اس کو واش کریں اس کو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ ایکسپائر ڈومین کس طرح ہم فائنڈ آٹ کریں گے اس میں میں نے آپ کو بتایا تو وہ ایکسپائر ڈومین آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اس ایکسپائر ڈومین کو جب آپ کو مل جائے گی اور وہ ویب سیٹ اوکی ہوگی آپ نے سن پر اس کو 301 ریڈریکشن میتھڈ ہوتا ہے آپ نے 301 کرنا ہے کس پہ کرنا ہے اپنی جو مین ویب سیٹ آپ کی گیس پوسٹنگ کی ویب سیٹ ہے آپ نے اس پہ 301 کر دینا ہے اس کو ہم 301 بھی کہتے ہیں اور 301 سے کیا ہوگا ہے ریڈریکٹ ہو جائے گی آپ کو ایک سپائرڈ دومین لوگے اس کو 301 کر دوگے اپنی جو مین ویب سیٹ ہے لائک مین گیس پوسٹنگ ویب سیٹ مین گیس پوسٹنگ ویب سیٹ پہ 301 ریڈریکٹ کروگے تو ایزیل ایزیلی کیا ہوگا اس کی سارے بیک لنکس آپ کی مین ویب سیٹ پہ آ جائیں گے اور اس کا آٹومیٹکلی دی آر اور دی اے انکریز ہو جائے گا ایک تو ریڈریکشن میتھڈ ہوتا ہے جتنی زیادہ کہ ایک سپائر ڈومین فائنڈ اوٹ کر کے آپ 301 کروگے اتنی جلدی آپ کا دی اے دی آر انکریز ہو جائے گا اب دوسرا میتھڈ جو ہے بسکلی گوگل لنکس اب گوگل لنکس کون سے کیا میتھڈ ہے بسکلی اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں یہاں میرے پاس ایک فائل ہے یہ میرے پاس ایک فائل ہے اگزمپل کے طور پر اب اس فائل کے اندر سارے بیک لنک بنے ہوئے 301 بیک لنک بنے ہوئے فور اگزمپل میں یہاں اس کو اس بیک لنک کو اٹھاتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں جی گوگل میں اور اس کو پیسٹ کرتا ہوں چیک کرتا ہوں اس کے سامنے میرے لائکیات ہیں اب یہ میری ویب سائیڈ سامنے ایک ویب سائیڈ ہے یہ آ رہی ہے میری ویب سائیڈ نہیں ہے میں اپنی ویب سائیڈ کی اگزمپل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں تب آپ کو تھوڑا ایزی ہو جائے گا گوگل اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر میں اپنی ویب سائیڈ اوپن کرتا ہوں اور فور اگزمپل یہ میری ویب سائیڈ ہے اس کو میں نے اس کا ایس ایس ایل ورک نہیں کر رہا بٹ ہم پھر بس کو لائیو کر دیتے ہیں اب ہم فار ایک زمپل یہ میری ایک ویب سائٹ ہے اب میں یہاں پہ جاتا ہوں یہاں پہ میں نے سرچ پہ جانا ہے اور ریپلیس کر دینا ہے آپ کی جو گیس پوسٹنگ ویب سائٹ ہوگی جس کا آپ نے ڈی آر انکریز کرنا ہے وہ یہاں ریپلیس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ والی ویب سائٹ ڈال دینی ہے جو آر ایڈی اس میں لنک میں ہے اس ویب سائٹ کو میں اوپن کر دیتا ہوں گے یہ جو اس کا لنک ہے اس کو میں نے کاپی کیا اور یہاں فائنڈ میں اب کیا ہوگا جہاں جہاں پہ یہ ویب سائٹ کا لنک ہے وہ ریپلیس ہوگے میری ویب سائٹ کے ساتھ آ جائے گا یہاں ایک پہ یہ آ رہا ہے ریپلیس آل کر دیا میں نے اور تقریباً اٹھارہ سو کچھ ویب سائٹ سی جن پہ ریپلیس ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ سارا ریپلیس ہو گیا اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ساری جو ویب سائٹ کے لنک ہیں وہ میرے ویب سائٹ کے نام سے ہیں یہ ہوتا ہے 301 ریڈیریکشن بیک لنکس ہوتے ہیں بیسیکلی اب فار ایکزمپل میں یہاں پہ اس کو اوپن کرتا ہوں اب یہ میری ویب سائٹ کا لنک اس میں بن گیا ٹھیک ہے تو اس طرح جتنے زیادہ لنک میں بناؤں گا اپنی ویب سائٹ کے تو اتنے ہی زیادہ یہ انڈکس ہوتے جائیں گے اور میرے ڈی آر اور ڈی اے انکریز ہوگا لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے اب یہ جتنے لنکس ہیں ان کو میں نے کوپی کیا سارے کوپی ہو چکے ہیں اور ان کو میں یہاں ان کا انکر ٹیکس میں بناؤں گا یہاں میں آیا اور یہاں پہ میں نے سارے لنک جو میرے تھے وہ کوپی کر کے پیسٹ کر دی آئی ٹھنگ نہیں ہوئے بہرحال میں اگینچ کر لیتا ہوں ان کو یہاں سے میں نے کوپی کیا اگزمپل کے طور پر آدھے میں کوپی کرتا ہوں کوپی کیے اور میں یہاں جا کے پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں میں لکھ دیتا ہوں ایسی او سرویسز ان پاکستان میں اپنا ڈی آر گیس پوسٹنگ ویب سائٹ ہو کوئی بھی ویب سائٹ ہو اس کا میں ڈی آر انکریز کروا رہا ہوں اب یہاں میں نے ایسی او سرویسز ان پاکستان لکھ دیا یہ ورک نہیں کر رہا لیٹ می چک جس ٹرمینل میں دوسری ویب سائٹ پہ اس کو پوٹ کرتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں ایسی او سرویسز ان پاکستان مطلب جتنے میرے لنک ہیں ان کا جو انکر ٹیکس ہے وہ یہ بن جائے اب یہاں میں جنریٹ کروں گا تو میرے سامنے یہ سارے لنک آگے ان کو میں کوپی کروں گا اب میں اپنی دوسری ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہوں اور یہاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نیٹ آب میں اب یہ جو لنک بن گئے ہیں اس کے اندر جو انکر ہے وہ ایسی او سرویسز ان پاکستان بن گیا ہے اب میں نے ان کو کوپی کرنا ہے اور سمپل ہے میں نے گوگل میں جانا ہے اور گوگل میں جا کے لکھنا ہے ایسی او ٹپس اور بلوگ سپورٹ بلوگ سپورٹ نہیں آرہا بلوگر پہ بھی سارچ کرتا ہوں بلوگر پہ بھی نہیں آرہا بلوگ سپورٹ ہی ہوگا ہم نے کرنا کیا ہے بسی کلی ساتھ ساتھ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں میں نے یہ لنکس بنا دیئے ٹھیک ہے اب یہ میرے لنک بن گئے ہیں اور اس میں میری ویب سیٹ آ گیا ہے اور بیچ میں میرا انکر بھی آ گیا ہے اب یہ میرے لنک ہیں اب میں نے کرنا کیا ہے کہ اس کو میں نے انڈیکس کروانا ہے گوگل میں جب میرے یہ سارے بیک لنکس انڈیکس ہو جائیں گے گوگل میں تو آٹومیٹیکلی گوگل میں انڈیکس ہوتے ہی یہ مجھے بیک لنکس ملتے جائیں گے بیک لنکس کہاں سے ملیں گے مجھے یہ گوگل میپس کا لنک ہے یہاں سے ملیں گے اور یہ گوگل کے اپنے جو میپس کے اور ایمیجز کے اور دوسرے گوگل سرچ کے جو لنکس ہیں بیسیکلی یہ وہ مجھے مل رہے ہیں یہ ون بائی ون سارے لنکس مجھے ملیں گے مجھے لنکس ملتے جائیں گے اور میری آثورٹی انگریز ہوتی جائے گی یہاں پہ اس طرح نہیں ہوگا اپسور بلوگر ڈاٹ کام بلوگ سپورٹ ڈاٹ کام کوئی بھی یہاں پہ میں کوئی ویب سیٹ اوپن کرتا ہوں جہاں پہ میں نے کمنٹ بیکنگ کرنا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے فار اگزمپل میں یہاں پہ کرتا ہوں مجھے بیسیکلی چاہیے بلوگ سپورٹ کی بلوگر میرے سامنے کچھ آگئے ہیں اب میں ان کو اوپن کرتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک بیکنگز بناتا ہوں کہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں فائیور پہ سرویسز ایل اوٹ کر رہے ہیں اب لوگ کرتے ہیں کیا ہیں میں ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں لوگ کس طرح کوئی بھی آرڈر ملتا ہے ان کی ویب سیٹ کا لنک یہاں پہ ڈالتے ہیں اور ساتھ ان کا جو انکر ہوتا ہے جو ان کی سرویسز ہوتی ہیں جو ان کی نیچے ہوتی ہیں وہ یہاں پہ انکر ٹیکس بناتے ہیں بنانے کے بعد وہ جاتے ہیں بلوگر پہ بلوگر پہ جا کے اس کو انڈیکس کرواتے ہیں جب یہ لنکس انڈیکس ہو جائیں گے تو ان سے یہ ہو گیا آثورٹی بنے گی آثورٹی بنے گی تو آٹومیٹیکلی ان کو فائدہ ہوگا یہاں میں پورٹ کرتا ہوں here is our latest links یہ method ہاں بیسکلی ڈی آر اور ڈی آر انکریز کرنے کا لوگ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ two long comment comment میرا بہت لمبا ہے آپ نے اس طرح کے کچھ comment backlinks میں آپ کو list دوں گا آپ نے ان پہ paste کرنے اور وہاں سے back links generate کرنے یہ میرے لنک باند گئے ہیں اب میں for example یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور میں next app open ہوتا ہے تو یہ میری ویب سیٹ کا لنک آگیا اب اسی طرح میں نے یہ anchor text بنانی ہے 100-100-2003-300 ویب سیٹ کے بنانے ہیں اور وہ جب index ہوں گے google میں یہ links میرے تو automatically مجھے authority ملے گی اور میرے DR اور DR increase ہو جائے گا لوگ اسی طرح fiverr پہ services دے رہے ہیں آپ نے اسی طرح blogger کی different bloggers نکال لیں ہیں اب میں blogger blog spot کا کیوں نکال رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ blog spot پہ google crawlers جو ہوتا ہے بڑی speedly آتا ہے تیزی سے آتا ہے اور اچھے خاصے جو comment backlink ہوتے ہیں ان کو index کر دیتے ہیں that's why یہ جو blogger کی comment ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا index ہونے میں تیز ہوتے ہیں fast ہو جاتے ہیں میں نے یہ backlink بنا دی ہے اور یہ automatically index ہوں گے میرا DR increase ہو جائے گا یہ ایک method تھا basically جس کے طرح ہم DR increase کر سکتے ہیں اور بڑا solid method ہے google کے links basically ان کو کہا جاتا ہے ہماری language میں google کے links کے 301 backlink لینا اور automatically DR increase کر دینا ایک تو یہ ہو گیا ہم اس طرح کے بھی یہاں سے کچھ ویب سائٹ ہم use کر سکتے ہیں یہ میرے پاس sheet تھی like this one میرے پاس sheet ہے یہ تو ہے ویسے 2000 links ہیں google کی ویب سائٹ آپ کچھ بھی ان میں سے لے کے اپنا تھوڑا سا DR increase کروا دو اور guest posting ویب سائٹ کا DR increase ہو جائے گا تو تھوڑی اس کی value increase ہو جائے گی ایک method یہ ہو گیا اپنا DR increase کرنے کا اس کے بعد ہوتا ہے high DR comment links اب high DR comment back links کون سے ہوتے ہیں for example میرے پاس ایک دو ڈیمو پڑھیں ہوئے ہیں کہ for example یہ google کا link ہے اس کو میں open کرتا ہوں آپ کے سامنے آپ کو idea ہو جائے گا یہ جس طرح education کے backlink ہوتے ہیں یا comment backlink ہوتے ہیں بڑی بڑی ویب سائٹ کے اس طرح کی کچھ back links آپ نے لینے ہیں اور ان کو google میں research کرنا ہے آپ نے اپنی guest posting ویب سائٹ کا DR increase کرنا ہے DR increase کرنے کا ایک ہی method ہے کہ آپ different ویب سائٹ میں جائیں وہاں پہ comment backlink کرتے رہیں اور i thoughty ہوں اور وہاں سے آپ کو جو DR اور یہ increase ہوگا اب for example یہ ہے اب یہاں لوگوں نے اپنی ویب سائٹ اس کے back links دی ہوئے ہیں اس کو میں bottom پہ جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کسی بندے نے directly دیا ہوئے google maps کے جو ابھی میں نے آپ کو method بتایا وہی method یہاں کوئی بندہ use کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اس بندے نے کیوں یہاں پہ link put کیے ہوئے ہیں publish کیوں ہیں کیونکہ یہ link index ہوں گے اس ویب سائٹ کے تھرور جب یہ index ہوں گے تو automatically اس کا DR یہ increase ہو جائے گا جو method میں آپ کو بتا رہا ہوں already وہ بندہ کوئی کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے آگیا اب دوسرا method یہ والا یہ high DR والی ویب سائٹ ہیں کسی نے یہاں پہ back links بنائے ہوئے ہیں اب اس نے وہ back links سارے اٹھا کے یہاں پہ put کر دی ہیں تاکہ اس کے back links بھی یہاں سے index ہو جائیں تو لوگ اس طرح بھی method یہ method بھی use کر رہے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں reply all پہ جانا ہے اور یہاں for example اپنی کوئی ویب سائٹ for example میں اپنی ویب سائٹ اس کو میں از ایڈمی publish کر دیتا ہوں here is best SEO services in پاکستان example کے طور پہ اور میں آگے put کر دیتا ہوں link اور publish کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا اس back link کی base پہ میرا جو ویب سائٹ کا ڈی آر ڈی ہے وہ increase ہو جائے گا یہ publish کہاں پہ ہوئی ہے refresh کرتے ہیں میرا جو link کہاں پہ آیا ہے یہ دیکھیں میرا link یہاں پہ نیچے آیا اور here here i best SEO services in پاکستان پتہ نہیں میں نے کمنٹ کیا ڈالا بہرحال میرا جو link ہے وہ publish ہو گیا ہے اور ایسی ایسی بڑی ویب سائٹ جو ہوتی ہیں جہاں پہ easily backlink comment backlink ہو جاتا ہے اور جن کی authority بھی اچھی ہوتی ہے اس کی authority اچھی ہے that's why آپ جو backlink سے ملے گا اس کی authority اچھی ہوگی اور اس کی base پہ آپ DRD increase ہو جائے گا لوگ یہ method بھی use کرتے ہیں اور آپ کو اس طرح کی ویب سائٹ کو بھی تیسرا method ہے proper backlinking method یہ simple وہ method ہے کہ اگر آپ نے ایک expire domain لیا ہے اس پہ اپنے content بھی ڈالا ہے سارا خوش کی ہے اور اب اس میں آپ traffic increase کرنا چاہ رہے ہو تو traffic increase کرنے کے لیے آپ پر ایسیو کرنی ہے اور سلو سلو آپ کی بیک پہ بتائی تھی اسی کو open کرتے ہیں اس طرح کی آپ نے ویبسیٹ بنانی ہے میں سارے کورس کی جو دو تین سیریز تھی ویڈیو کی اس کا overview بتا دیتا ہوں آپ نے گیس پوسٹنگ لینی ہے ایکس پائر دومین بھی لے سکتے ہو آپ نے ویبسیٹ لینی ہے اس کو آپ کوئی بھی اپنا ریلونٹ ٹاپک ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس ٹاپک آ جائیں گے ون پائی ون یہ سارے آپ کوپی کرنے ہیں کوپی کرنے کے بعد آپ نے ہر ٹاپک بے ایک 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 آرٹیکل پوبرش کرنے کے لیے آپ نے چیٹ جیپٹی کو یوز آرٹیکل کرو یہ چیٹ جیپٹی اتنا فاسٹ ہے اب ٹاپک 42 ہے مطلب 42 آرٹیکل میں نے کر دی ہیں ٹھیک ہے اور یہ آرٹیکل مجھے ٹاپک آرٹیکل ریلیٹی کبھی آٹو سے ریلیٹی کبھی جو جو میرا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹی اس آرٹیکل کر کے دے رہے میں نے جس ایک کلک کرنا ہے اسے بتانا ہے کہ نیکس ٹاپک کبھی کرو اور وہ کنی سپیڈ کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ چیٹ جی پیڈی تھری نہیں ہے چیٹ جی پیڈی فور ہے جو کہ پیڈ وریان ہے اور پیڈ وریان کی بیس پہ یہ ڈیلی کے مجھے دو تین سو آرٹیکلز اچھے خاصے کار کے دے سکتا ہے میں نے جس سیمپل ہے اس کو ون ٹائم پچاس آر ٹاپک دینے اور پچاس ٹاپک بھی یہ اپنی مرضی کا چوز کرتا ہے میں نے اس سے نہیں بتائی یہ اپنی مرضی کا چوز کرتا ہے اور اپنی مرضی سے لکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو آپ نے یہ آرٹیکلز یہاں سے جنریٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور جو ٹاپک ہیں کی ورڈز ہیں آپ نے یہاں سے لسٹ بنانی ہے تو اس طرح سٹیپ بے سٹیپ آپ نے اپنی گیس پوسٹنگ کی ویب سیٹ ریڈی کرنی ہے ایک دو ماہ ایک ماہ دو ماہ آپ محنت کریں گے اور ایزی لی آپ ایک اچھی گیس پوسٹنگ ویب سیٹ بنانا سٹارٹ کر دیں گے تو اس میں ٹرافک بھی جو آئے گی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کی ویڈز سرچ کریں گے اس کی بیس پہ آئے گی اے ٹو زی سارے چیزیں آپ کے پاس ریڈی ہو گئی ہیں آپ کی گیس پوسٹنگ ویب سیٹ آفٹر ڈیٹ جب آپ اس میں دو سو تین سو آرٹیکلز ایسے ڈالو گے جن کا کامپٹیشن زیرو ہے تو آٹومیٹکلی ان کی بیس پہ آپ کو ٹرافک آنا سٹارٹ ہو جائے گی جب ٹرافک آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ کی ویب سیٹ بلکل ریڈی ہے اور یہاں پہ آپ نے سمپلی ایک پیج بنا دینا ہے رائٹ فور اس کا اور وہاں سے لوگ آپ کو کونٹیکٹ کریں گے کونٹیکٹ کر کے آپ کو پانچ ڈالر دس ڈالر جتنے میں آپ نے سیل آؤٹ کرنی ہے اپنی گیس پوسٹنگ ویب سیٹ آپ سیل آؤٹ کرو گے اور آپ اچھی خاصی کرنی کر سکتے ہو تو یہ بیسکلی میتھڈ ہے گیس پوسٹنگ کا کہ گیس پوسٹنگ کس طرح کرنی چاہیے کیا میتھڈ ہے کیا سنریو ہے اے ٹو زی ڈیٹیل میں نے آپ سے شیئر کی تھی تو ہوپ سو آپ پورے بزنس پلان کو ہوپ سو آپ سمجھ گئے ہوگے کوئی کوسچن ہو کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے اس سے ریلیٹڈ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اب سب سے مین کوسچن ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ میں بتانا تھا کیا ہم اس کو پوسٹنگ ویب سیٹ کو پرچیز کر سکتے ہیں سوری ایکسپائیڈ ڈومین کو ہم پرچیز کر سکتے ہیں یا ہم فریش ویب سیٹ سٹارٹ کریں فار ایزمپل یہاں ہمیں اگین بتا دیتا ہوں ڈیٹیل میں ایکسپائیڈ ڈومین ورسز فریش ڈومین ہمیں ایکسپائیڈ ڈومین لینی چاہیے یا فریش ڈومین لینی چاہیے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں فار ایزمپل آپ ایکسپائیڈ ڈومین لوگ کے کافی ہارڈ وار کرو گے اس کا پی ای ڈی اے تھوڑا بہت انکریز ہوگا زیادہ سی بات ہے اس کا پی ای ڈی اے ففٹی تک تو آپ کو نہیں ملے گا جو بھی ملے گا آپ کو پندرہ بیس پچیس میکسکمام اس لیول کا آپ کو ڈی آر اور ڈی اے ملے گا وہ بھی بڑی محنت سے آپ کو ایکسپائیڈ ڈومین مل جائے گی یا آپ کسی سے پرشیز کرتے ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کانٹینٹ ڈالنا سارا کوئی تھیم کرنا ایک ساری چیزیں کرنا لیکن جو گوگل کی اپ ڈیٹس ہیں اور گوگل کی لیٹس پولیسیز کی بیس پہ ہم لوگوں نے ایک تھوڑا سر ریسرچ کیا تھا اس ریسرچ کی بیس پہ ہم لوگوں نے یہ ریویو کیا کہ جب ہم ایک ایک سپائیڈ ڈومین لیتے ہیں اور اس کے درہو ہم کانٹینٹ پبلش کرتے ہیں آرٹیکل پبلش کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ٹریفک آتی ہے وہ بہت لیٹ آتی ہے یا نہیں آتی اسی سے کمپیر کریں جب ہم ایک فریش نئی ڈومین لیتے ہیں اور نئی ڈومین لے کے ہم اس پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آٹومیٹیکلی جو ہے ٹریفک آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے کیسے آتی ہے اس کے لیے میرے کچھ منٹورز ہیں انہوں نے بھی اس پہ ریسرچ کیا تھا کیسٹیڈیز شیئر کی تھی اور ان کے پاس بھی ریسرچ یہی آئے کہ جو ایک سپائیڈ ڈومین ہے ایک سپائیڈ ڈومین سے ہمیں ٹریفک جو ہے بہت لیٹ ملتی ہے ہمیں ریسرچ لیٹ ملتی ہیں اور جو فریش ڈومین ہوتی ہے نئی ڈومین ہم لیتے ہیں تو اس سے ہمیں جو ریسرچ ملتی ہیں ٹریفک ملتی ہے وہ جلدی ملتی ہے تو اسی لیے میں نے آپ کو یہی بتانا تھا اگر آپ ایک گیس پوسٹنگ ویبسارٹ بنانا چاہ رہی ہو آپ کا پلان ہے آپ بالکل ریڈی ہو اس کے لیے تو میری سجیشن ہے آپ ایک ایک سپائیڈ ڈومین کے بجائے فریش ڈومین لیں اپنے کسی بھی ایک ٹاپک پہ لے لیں لائک فر ایزمپل آپ لے سکتے ہیں ٹین ہیلتھ ٹپس ڈاٹ کوم اس طرح لے سکتے ہیں یا اس طرح کر سکتے ہیں پرو ہیلتھ ٹپس ڈاٹ انفو آپ ڈاٹ کوم لے سکتے ہو دس یارن ڈالر کی مل جائے گی ڈاٹ انفو لے سکتے ہو چار ڈالر میں مل جائے گی اسی طرح ڈاٹ نیٹ لوگ ہے تو وہ تقریباً آپ کو نائن ڈالر کی مل جائے گی آپ کوئی بھی نام سوچیں اس پہ آپ کام سٹارٹ کریں اور سیم یہی فارمولا آپ نے یوز کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو ڈیزائن کرنا ہے اچھی طرح آپ کی ویب سیٹ ڈیزائن ہو جائے گی جس طرح میں نے آپ کو ڈمی ویب سیٹ بتائی اپنی چیٹ جی پٹی سے ریلیٹڈ کے اس طرح آپ ڈیزائن کریں گے آپ کے بعد ساری ڈیزائننگ کمپلیٹ ہو جائے گی ڈیزائننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کی ورڈ ریسرچ کرنی ہے کی ورڈ ریسرچ کے لیے آپ کو بیس ٹول میں نے آپ سے شیئر کیا یہ سارے کی ورڈ آپ چننے ہیں اسے ایہیٹ ریف سے لسٹ بنانی ہے اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اپنے پیارے سے جو ہے چیٹ جی پٹی اس کو آپ نے پرامٹ دینا ہے کہ یہ یہ میرے پاس ٹاپک ہیں ان کے ان کے لیے ٹاپک لکھ دو مجھے آرٹیکل جنریٹ کر کے دے دو وہ دڑا دڑ آپ کو ڈیلی کے دو سو تین سو آرٹیکل جنریٹ کر کے دے سکتا ہے اگر آپ کی ویب سیٹ میں پر منت دو سو تین سو آرٹیکل آگے اس کے بعد آپ نے اپنی ویب سیٹ کو چھوڑ دینا ہے اور وہ ایزی لی ایزی لی آپ کو ٹرافک دینا سٹارٹ کر دے گی جب آپ کی ویب سیٹ میں ٹرافک آئے گی تو آٹومیٹیکلی اس کی اٹھولٹی بھی انکریز ہوگی ساتھ ساتھ آپ سلو سلو اس کے بیک لنگ بنانا سٹارٹ کر دیں بیک لنگ کے لیے میں نے آپ کو سارے میتھڈ شیئر کر دی ہیں سارے میتھڈ یوز کریں اور آپ کی ویب سیٹ میں جو ہے ٹرافک آنا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ جو ارننگ میتھڈ ہے آپ ارننگ کیسے کروگے ارننگ کے لیے آپ ایڈسنس کو بھی یوز کر سکتے ہو آپ امیزون کو بھی یوز کر سکتے ہو امیزون اپلیٹ اور اس کے بعد گیس پوسٹنگ بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہو تو تین میتھڈ ہیں آپ تینوں کو یوز کرو تینوں میتھڈ کے ترہو آپ ارننگ کروگے یہ ہے بیسیکلی بزنس گیس پوسٹنگ بھی کرو اور دوسرے پلیٹ فارم سے بھی آپ ارننگ کرو تو یہ تھی آج کی ڈیٹیل میں کیس ٹڈی کہ آپ نے گیس پوسٹنگ ویب سیٹ کیسے بنانی ہے اور کیسے اس کے ترور نہیں کرنی ہے ایٹوزی چار ویڈیوز کی بیس پہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ویسے تو ایک ویڈیو اس کے لیے بہت تھی اگر میں شارٹ شارٹ کر کے آپ کو بتاتا لیکن میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بھی تھے جو میں نے آپ کو بتایا لیکن سٹیل کوئی بھی ٹوپک ہو اس کے بارے میں آپ دو تین ویڈیوز کے پورا کورس بھی بنا سکتے ہو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کتنی نیڈ ہے اور آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو ڈیوڈز ہیں وہ کتنا ڈیٹیل میں دیکھتی ہیں اور کتنے ایکسپیرینس ہیں یا نیو بیز ہیں فریش ہیں تو اس حصہ سے آپ اپنی شیئرنگ کر سکتے ہو تو میں نے ڈیٹیل میں شیئر کی چار ویڈیوز کی بیس پہ آپ کو اے ٹو زی چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی آپ اگین چار ویڈیوز یہ میری پہلی ویڈیو ہے یہ دوسری ہے دوسری ہے اور آج والی جو ہے یہ فورت ویڈیو ہے چار ویڈیوز آپ ڈیٹیل میں دیکھیں واش کریں انڈسٹینڈ کریں اور اس کے بعد آپ کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ میں مجھ سے ضرور پوچھئے گا آج کے لیے اتنا کافی تھا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے سوشل میڈیا بلیٹ فارم پہ شیئر بھی کر دیجئے گا آج کے لیے اتنا کافی تھا تھینکیو سو مچ